دوستو بھارت دیش میں بھی داؤں والا دیش ہے جہاں ہر درم ہر جاتی اور ہر سمودائی کے لوگ ملجل کر رہتے ہیں اب ایک دیش میں جب اتنے سارے سمودائی کے لوگ رہتے ہوں تو ان کی مانسکتہ ان کے کلچر اور ان کا پیناوا بھی الگ الگی ہوگا اور دوستو یہ بات بھی بلکل چھپی نہیں ہے کہ آج بھی بھارت میں سیکس کا نام سنتے ہی لوگ شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے بھارت میں سیکس چینج کر کے شادی کرنے کے کئی معاملے سامنے آ رہے ہیں ایسے میں کئی لوگ کے من میں سوال اٹھتا ہے کی کیا سمودہان یا دیش کا قانون ان کے عزازت دیتا ہے اور کیا دیش میں سبھی دھرم کے لوگ اس طرح کی پرقری آنکھوں کتنا مانتے ہیں سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے اور آج ایسا کوئی کام نہیں جو سائنس نہ کر سکے پتلاب سائنس یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ لڑکے کو لڑکی اور لڑکی کو لڑکا بنا سکتا ہے دوستو کہ آپ نے بھی پہلے کبھی سیکسوال چینج کے بارے میں سنا ہے کئی لوگوں کو اس ٹاپک سے پرہیج ہو سکتا ہے اور وہ اس ویڈیو کو جرور سکپ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن میری مانئے ویڈیو کو آن تک دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت اپیوگی ہونے والی ہے پچھلے کچھ سالوں میں سیکس چینج کرنے کے کئی ماملے سامنے آئے ہیں لیکن ایسا کیوں ہو رہا ہے دیش کی سرکار ایسا کرنے والوں کا ساتھ کیوں دے رہی ہے ان سوی سوالوں کا جواب دینے سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ آخر سیکس چینج ہوتا کیا ہے اور کسی کو سیکس چینج کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کچھ دن پہلے آدھ پردیس کے ایک لڑکے کی سیکس چینج سرجری کے دوران موت ہو گئی یہ سرجری بھی فارما کے دو سٹوڈنٹس یوٹیوب کی مدد سے کر رہے تھے اس طرح کی سرجری کب کرائی جاتی ہے کیا اس سے تن اور من دونوں کو خطرہ رہتا ہے جب کسی پروش کو یہ لگتا ہے کہ اس کا شریر مرد کا ہے لیکن وہ خود کو محلہ جیسا محسوس کرتا ہے تو وہ سیکس چینج سرجری کی مدد لیتا ہے ایسی سرجری ایک شک زیادہ تر محلائیں بھی اس استطحیق میں ہی سیکس ری آسائنمنٹ سرجری کی مدد لیتی ہیں حالکہ ایسا بلکل نہیں ہے کہ کسی بھی ویکتی کے کہنے بھر سے یہ سرجری ہو جاتی ہے بلکہ اس سے پہلے ایک لمبی کاؤنسلنگ چلتی ہے اس میں سائیکٹرک یا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ویکتی آویش میں آ کر یا بھاوناوں میں بہ کر تو ایسا نرنے نہیں لے رہا ہے سیکس ری آسائنمنٹ سرجری میں پورش جنونانگ کو محلہ جنونانگ میں بدلا جاتا ہے اس کے بعد نیا جنیٹیلیا فنکشن اور فیچر میں محلہ جنونانگ جیسا ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ محلہ بن جکے پورش کی سیکس لائف سامانے محلاؤں کی طرح ہو جاتی ہے لیکن اس کی ضرورت آخر کیوں پڑی اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ دیش میں رہ کر الگ الگ دھرموں میں شادی سے الگ الگ نیم اور ریتی رواج ہے شادی اگر ہندو لڑکا اور لڑکی کرنا چاہے تو شادی ہندو ریتی رواجوں سے ہوتی ہے وہی مسلم سمدائی میں بھی ایک لڑکا اور ایک لڑکی اسلام کی ریتی رواجوں کے انوسار ہی شادی کر سکتے ہیں سکھ دھرم اور عیسائی دھرم میں بھی شادی کو لے کر اپنے ریتی رواج ہیں لیکن دوستو ایک بات جو یہاں پر دھیان دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی دھرم میں لڑکے کی شادی لڑکے سے اور لڑکی کی شادی لڑکی سے یعنی کی سیم سیکس میریز کو مانتہ نہیں ملی ہوئی ہے ویدیشوں میں یہ کونسپٹ آ چکا ہے لیکن بھارت میں آنے میں ابھی بہت ٹائم لائے گا بھارت سرکار نے حالا کہ سیم سیکس ریلیشنسپ کو مانتہ دے دی ہے لیکن کسی بھی دھرم کے انوسار ابھی بھی سیم سیکس میریز نہیں کی جا سکتی ہے ایسے میں جو لوگ سیم سیکس میریز کرنا چاہتے ہیں ان میں سے کوئی اپنا ایک جینڈر چینج کرا لیتا ہے دھارمک نجریے سے تو اس طرح کی شادی کو عوید نہیں مانا جاتا لیکن کانونی روپ سے کن 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 کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے یہ وہ جان لیتے ہیں سیکس چینج سرزوری کے بعد میڈیکل سڈیفیکٹ اور حلپنامی کے ساتھ ایک راسن کارڈ، آدھار کارڈ اور بوٹ اور آئی ڈی کارڈ میں بھی جینڈر چینج کرنا بہت ضروری ہے اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو شادی کو کانونی روپ سے نکار دیا جاتا ہے کیونکہ دیش میں سملہنگک شادی کو مانیتا نہیں دی گئی ہے بھولے ہی کچھ کر کے سیم سیکس میریج ہو جاتی ہو لیکن بھارت جیسے دیش میں اس طرح کی شادیوں میں کافی پریشانی آتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ آخر سیم سیکس میریج کو کس طرح کی کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جنڈر چینج کرنے میں ایک ویکتی کو کن کن پریشانیوں سے دو دو ہاتھ کرنے پڑتے ہیں سیکس چینج کروانے کا یہ وہ کون سے کارن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ایک انسان اپنی پوری کی پوری پرسنالیٹی کو بدلنا چاہتا ہے اس کا جواب سادھارن بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے سائنس ہے چنم کے بعد جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے اور دنیا کو اپنا بنانے کی کوسس کر رہا ہوتا ہے اور ایک دن اسے پتا چلتا ہے کہ وہ جس شرین میں رہ رہا ہے اسے وہ چاہتا ہی نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مہیلہ کو پورش کی طرح رہنا سائنا پسند ہو لیکن وہ اپنی زندگی کو ایک مہیلہ کی طرح بٹانے پر مضبور ہو اسے جنڈر ڈسفوبیا کہتے ہیں ایسے میں کوئی بھی مہیلہ یا پورش اس جنڈر کی طرح ریاکٹ کرنا اور رہنا شروع کر دیتا ہے جیسا وہ چاہتا ہے پہلے اس طرح کے سوالوں کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا لیکن اب سائس نے ایسے لوگ کے لئے وردان کی طرح کام کیا ہے اور یہی سے آتا ہے کونسیپ جنڈر چینج کا اس لئے لوگ جنڈر چینج کراتے ہیں سرجری میں ویکتی کے باہری سوروپ کو پوری طرح سے بدل دیا جاتا ہے لیکن صرف اتنا کر دینے بھر کو جنڈر چینج نہیں کہتے بلکہ اندرونی بدلاؤ بھی کرنے ہوتے ہیں اس لئے ڈاکٹر سرجری سے پہلے ویکتی کی کاؤسلنگ کرتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سچ میں جنڈر چینج کرانا چاہتے ہیں یا نہیں اس لئے سائکیٹرک اور سائکلوجسٹ کی مدد لی جاتی ہے یہ مدد اس لئے لی جاتی ہے تاکہ سائکیٹرک اور سائکلوجسٹ لمبی باتچیت کے بعد یہ فیصلہ لے سکیں کہ وہ ویکتی جنڈر چینج کرانا چاہتے ہیں یا نہیں یہاں سے بات آگے بڑھتی ہے اور ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے جس کا بیسک سٹیپ ہوتا ہے ہارمونل تھرپی کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ الگ الگ جنڈر میں الگ الگ ہارمون سوتے ہیں اس لئے اس ٹریٹمنٹ میں جس ہارمون کی ضرورت ہوتی ہے اس ہارمون کو دوائی اور انجکشن کے جو یہ شریر میں پہنچایا جاتا ہے تاکہ ابوچٹ جنڈر کی جو بھی بیسک والٹی ہے اسے جنوریٹ کیا جا سکے ڈاکٹرز کی مانے تو دو سے تین ڈوج کے بعد ہی اثر دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور تو اور منچہ ہارمون ملنے کے بعد لوگ اچھا محسوس کرنے لگتے ہیں اور خوش رہنے لگتے ہیں اس کے بعد باریاتی ہے سوجری کی آپ کے دماغ میں یہ سوال جرور آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے تو کوئی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کر جنڈر چینج کرا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو جنڈر چینج کرانے کے لیے آپ کی عمر کم سے کم بیس سال ہونا جروری ہے حالانکہ ایسا بھی نہیں ہے کہ بیس سال سے چھوٹے ہونے پر سوجری نہیں کیا سکتی ہے تب ہی جا کر یہ آپریشن کیا جاتا ہے یہ آپریشن لگ بگ پانچ گھنٹے لمبا جلتا ہے جس میں بریشت جینیٹیکل اور فیس پر کام کیا جاتا ہے دوستو یہ سوجری جتنی آسان لگ رہی ہے اتنی آسان نہیں ہے سوجری کے لیے پوری ٹیم کی کڑی محنت چاہیے ہوتی ہے اس سوجری میں سائیکیٹرک سیکلوجسٹ پلاسٹک سرجن گیکنولوجسٹ اور نیورولوجسٹ تک کی جنورت پڑتی ہے جنڈر چینج سوجری کوئی جادو نہیں دوستو سوجری کے طرح بعد کوئی بھی لڑکی لڑکا نہیں بن جاتی دیرے دیرے بدلاو آنا شروع ہوتے ہیں اور لگ بگ ایک سال تک ہارمونل تھرپی چلتی رہتی ہے یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جندگی بھر اس ہارمونل تھرپی کو لینا پڑتا ہے سوجری کے بعد کوئی بھی لڑکا یا لڑکی اپنی منچاہیز زندگی جی سکتے ہیں بلکل آم زندگی جیسے وہ پہلے جیتے تھے ویسے ہی اس سوجری میں کچھ حد تک سیمائے بھی ہیں جیسے کی کوئی لڑکا جنڈر چینج کرانے کے بعد بھی بچے پیدا نہیں کر سکتے لیکن اب ڈاپٹ اور سیروگیسی جیسی سبیدھائے ان کے پاس ہمیسا رہتی ہیں بات کریں اس سوجری میں لگنے والے خرچ کی تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے جتنا مشکل ایک آم انسان کو اپوزٹ جنڈر چینج کرانے میں آتی ہے جیب پر بھی اتنا ہی اثر پڑتا ہے بھارت کے اگر بات کریں تو اس سوجری کا لگ بگ دس سے بیس لاکھ خرچاتا ہے سیکس چینج سوجری کو میڈیکل انسورنس بھی کبر نہیں کیا جاتا لیکن دلی سرکار اور کیند سرکار دوارہ چلائی جا رہی آئیشمان بھارت یوجنہ کے تیت اسے کنسیڈر کیا جا رہا ہے اس سے کافی ایسے لوگ کو راحت اور مدد مل رہی ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دیش میں ایسے لوگ کو سرکار بھی سپورٹ کر رہی ہے اور بھارت میں جنڈر چینج کرانے کے بڑھتے معاملوں کے پیچھے بھی سرکار کا اس معاملے میں ساکراتمہ خونہ ہے آپ کو یہ جان کر رہانی ہوگی کہ بھارت میں جنڈر چینج کرانے کے معاملے میں پرشو کا محلاؤں میں بدلنا زیادہ ہو رہا ہے اور یہ معاملے پچیس سے چالس سال کے لڑکوں میں پائے جا رہے ہیں حالانکہ پرشو سے محلاؤ بننے میں دوستو آپ کو سکرین پر دو اور ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جسے دیکھنے کے لیے سکرین پر کلک کریں سکرین پر کلک کریں